اسلام علیکم guys welcome to another vlog آج ہم ایفلٹ آور کے پاس لگجری اپارٹمنٹس اور کمرشل شوپس کے ایک پرجیکٹ کی بات کرنے والے ہیں اس پرجیکٹ کا نام آپ کو گولڈ سوک مال ملتا ہے جس کو بہریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا ڈیویلپر کیو لنکس ڈیویلپ کر رہا ہے یہ بہریہ ٹاؤن کا سب سے پہلا گولڈ سپیسیفک مال ہے جہاں صرف گولڈ کی شوپس ہوں گی اور یہ شوپس آپ کو گراؤن فلور پہ فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ ملیں گی اور اس کے بعد اوپر ففت فلور تک آپ کو لگجری اپارٹمنٹس وغیرہ نظر آئیں گے اس کے اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ اپارٹمنٹس آپ کو بہریہ ٹاؤن میں جو گھوڑا چوک ہے اس کے بالکل اوپر ملتا ہے اور جیسے ہی آپ گھوڑا چوک روس کرتے ہیں تو گھوڑا چوک روس کرتے ہی آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آتا ہے اس مال کے بالکل پیچھے آپ کو افرٹ آور نظر آتا ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ کو جیسمن گرینڈ مال ملتا ہے اور یہ جیسمن گرینڈ مال بھی کیون لنک سے بنا رہا ہے اور کافی حد تک اس کی ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے اس میں کافی حد تک کنسٹرکشن ہو گئی ہے کافی حد تک یہاں پہ بھی رہتی ہے اور اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیلرز بن رہے ہیں اس کی روف بن رہی ہے ساری چیزیں آساسا چل رہی ہیں کیونکہ پہلے یہ گرینڈ سٹرکچر کمپلیٹ ہونے ہیں اس کے بعد اس نے فینش کی طرف جانا ہے اس کے پہ اوپر جو گلاس لگنے ہیں جو ساری ٹائلز لگنی ہیں وہ سارا کام اس کے بعد ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے سارا اس کا کنکریٹ اس کی جو ایک گرینڈ سٹرکچر ہے اس کا جو مینڈ سٹرکچر ہے وہ بنتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو بلکل اس کے سامنے یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں سارا یہ والا اس بیلڈنگ کے بلکل ساتھ یہ تقریباً چوبیس مرلا کے اندر ایک پلازا بن رہا ہے اور اس مال کے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو امتیاز سپر سٹور ملتا ہے الفاتح مال مل جاتا ہے اور فیول پومپس جیسی آپ کو ساری فسیلیٹیز ملتی ہیں اس مال کے جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایفر ٹاور کے بلکل سامنے ہے اور آپ اگر یہاں پہ اپارٹمنٹس لیتے ہیں تو ایفر ٹاور کی ایمبینز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ شاپ لیتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں یہ شاپ آپ کو ایک اچھا رنٹ دے سکتی ہے اور آپ اپنا بزنس بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کے ڈیویلپر کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والا مال کیو لنکس بنا رہا ہے اور کافی انہوں نے پرچیکٹس ڈریور کر دی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو جیسمن مال ملتا ہے جو کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہے اس کے علاوہ بروڈوے ہائٹس جو کہ بہریہ آرچرڈ پر آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو پرل مال ملتا ہے جو کہ نیو لہور سٹی میں ہے جیسمن ہومز آپ کو ملتے ہیں جو کہ بہریہ آرچرڈ کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل فیڈیو موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو آرچرڈ مال ملتا ہے اور یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ اس ڈیویلپر نے ڈیلیور کر دی ہیں اور بہت سے پروجیکٹس ان کی ابھی ان پروسس ہیں جس میں آپ کو توہید ہائٹس ملتی ہیں کیو سینٹرل مال ملتا ہے کیو بزار ملتا ہے سفاری ہومز ملتا ہے آورسیز ہومز ملتے ہیں اب واپس آتی ہیں اس مال کی طرف اور اس کے بارے میں میکسیمم انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس گولڈ سوک مال کے اندر آپ کو کمرشل شوپس مل رہی ہیں اور یہاں پہ one bed studio apartments آپ کو مل رہے ہیں بیلڈنگ اگر layout میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ basement کے اندر آپ کو تقریباً 18 shops ملیں گی جس میں 4 shops آپ کو بڑی ملیں گی اور تقریباً 10 shops آپ کو چھوٹی ملیں گی جو کہ 178 square feet کی ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا ground floor ملتا ہے اور ground floor کے اوپر آپ کو shops بڑی ملتی ہیں sizes ان کے بڑے ہیں اور آپ کو تقریباً 14 shops ملتی ہیں کسی بھی mall کے اندر سب سے جو prime location ہوتی ہے وہ ground floor ہوتا ہے اور ground floor تھوڑا سا expensive بھی ہوتا ہے لیکن سب سے جلدی جو price کا increase نظر آتا ہے وہ ground floor پہ نظر آتا ہے تو یہاں پہ ایک توی ground floor پہ shops بڑی ہیں اور دوسرا ان کا layout کافی اچھا بنایا گیا اس کے بعد first اور second floor پہ آپ کو ہر floor پہ تقریباً 17 shops ملتی ہیں اس کے بعد third floor آ جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو 14 studio apartments ملتی ہیں اور اسی طرح چوتھے اور پانچھے floor پہ بھی آپ کو 14-14 apartments نظر آئیں گے پیمنٹ پلان کی بات کریں تو یہاں پہ 3 سال کی آسان ایک ساتھ پہ آپ کو apartments مل رہے ہیں جس کے اندر studio apartments تقریباً 50 لاکھ سے starting ہے اس کے اندر آپ 14 لاکھ 85 ہزار ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں جو کہ total amount کا تقریباً 30% بنتا ہے اور جب آپ نے possession لینا ہے تو تقریباً 10 لاکھ دینا ہے جو کہ total amount کا تقریباً 20% بنتا ہے تو اس طرح آپ half payment دیتے ہیں تو آپ کو possession دے دیا جاتا ہے اور باقی رقم آپ نے easy installments کے اندر ان کو دینی ہے اور اس کی جو monthly installment بنے گی وہ تقریباً 68,000 کے round بنے گی اور اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ company یہاں پہ clients کو leverage دے رہی ہے کہ اگر وہ 2 یا 3 bed کا apartments بھی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ apartments کو merge کر کے وہاں پہ ان کو بڑا apartment بھی بنا دیں گے اس کے علاوہ shops کے اگر prices کی بات کریں تو یہاں پہ جو shops کے price plans ہیں ان کے مطابق تقریباً جو shop ہے وہ 35 لاکھ سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی prices آگے تقریباً 2 کروڑ تک جاتی ہیں اور یہ بھی اسی طرح سے same 3 سال کا plan ہے یہ mall آپ کو تقریباً 24 مرلا کے اندر ملتا ہے اور یہاں پہ 3 سال کی installments پہ آپ easily کوئی apartment لے سکتے ہیں کوئی shop بھی خرید سکتے ہیں اور Q-Links کے جتنے بھی projects آپ کو نظر آتے ہیں ان کے جب بھی آپ plans دیکھیں گے تو وہ کافی easy payment plans دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ pre-launching پہ ہی ساری چیزیں اس کی sale out ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس mall سے related جو ایک interesting چیز ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ کے اندر آپ کو بنیرا country club ملتا ہے وہاں پہ آپ کو gym ملتا ہے mini golf ملتا ہے swimming pools ملتے ہیں playing area restaurant جیسی ہر چیز آپ کو ملتی ہے تو جو بندہ بھی یہاں پہ apartment یا shop خریدے گا اس کو بنیرا کی membership بھی مل جائے گی تو وہ اس country club کی ساری facilities کو بھی avail کر سکے گا اس کے علاوہ یہ mall بحریہ کے اندر ایسی جگہ پہ موجود ہے جس کے اردگرد آپ کو بہت بڑی commercial hub ملتی ہے بحریہ کی بہت سی facilities ہیں ہر block کے اندر آپ کو parks ملتے ہیں مسجد ملتی ہے zoo ملتا ہے hospital یہاں پہ بہت بڑا آپ کو ملتا ہے سفاری یہاں پہ villas ملتے ہیں اور specially اس کے بلکل سامنے آپ کو effort over ملتا ہے fuel pumps یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اس کے بلکل قریب آپ کو بہت بڑی grand mosque ملتی ہے بہت بڑے یہاں پہ commercial hub آ چکی ہے اور even کہ آپ اگر effort over کی سراؤنڈنگ بھی چیک کریں تو یہاں پہ بھی بہت بڑی ایک commercial hub create ہو رہی ہے اور آنے والے time کہ یہ ایک بڑی پورچ location ہونے والی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اتنے marts ہیں جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی چیز ملتی ہے ہر طرح کی آپ کو food chains یہاں پہ مل جاتی ہیں چاہے gloria jeans ہو یا جونی جگنو ہو اس کے علاوہ بندو خان ہو یا سارٹن پیپر ہو mcdonald's, pizza hut, kfc اور کوئی بھی ایسا brand نہیں ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر نہ آئے اور بہریہ کے اندر سب سے بڑا جو ایک mall ہے وہ jasmine mall ہے اور وہ بھی queue links نے starting میں بنایا تھا اور آج بہریہ کا سب سے بڑا mall یہاں پہ جانا جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم اپنے conclusion کو دیکھیں تو آج کا جو time ہے وہ اس جگہ پہ investment کا time ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی تک construction start نہیں ہوئی اور ابھی تک صرف maps سم نے آئے ہیں payment plans سم نے آئے ہیں اور آنے والے کچھ time کے اندر یہاں پہ construction start ہونے والی ہے اور یہ ایک سال سے پہلے پہلے یہاں پہ آپ کو بہت بڑا plaza نظر آئے گا اور apartments نظر آئیں گے لیکن تب تک یہاں پہ prices کے اندر 40% سے زیادہ increase نظر آئے گا اور کل کو جب یہ چیزیں نظروں کے سم نے آئیں گی تو تب تک نہ تو یہاں پہ چیزیں اس طرح installments پہ ہوں گی اور نہ ہی یہ آپ کو price ملے گی تو آج کے time میں یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے اگر کسی نے یہاں پہ apartment لینا ہے یا کسی نے یہاں پہ shop خریدنی ہے اس mall کے اندر booking کے لیے آپ screen پہ دیئے گی ان numbers پہ contact کر سکتے ہیں یا queue links کے کسی بھی project کے اندر آپ کوئی بھی information لینا چاہتے ہیں یا booking کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور like کریں چینل کو ضرور subscribe کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے thank you so much for watching اللہ حافظ